دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اپنے سلسلے میں ہم آپ کے مسائل آپ کی پریشانیوں بیماریوں کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاوں اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور پندلی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اور آدھ عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں محترم صاحب بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ساتھی ساتھ ہم نے اپنے اس روحانی علاج کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسا وظیفہ بھی رکھا ہے کہ جو مطلب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ ان کے کام آسکے اس سے استفادہ حاصل کرسکے انشاءاللہ مدنی چینل کے اس سلسلے کے اختتام پر ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا وظیفہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے فون کاؤس کی طرف بڑھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد حسنین میرے بیٹے کا نام ہے تُس کی والدہ کا نام ہے ہم کو جو ہے نا وہ چل فر نہیں سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے آپ کا بچہ چلنا پھرنا شروع کر دے اور اس کی معذوری وغیرہ دور ہو جائے اس کے لئے انشاءاللہ آپ کو جو میں روحانی علاج ارز کر رہوں اس روحانی علاج کو آپ اختیار کیجئے انشاءاللہ عزوجل جو بھی بچے کے چلنے پھرنے میں رکاوٹیں ہیں اور جو بھی اس کے معذوری کے معاملات ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ دور ہو جائیں گے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اپنے بچے پر تین روز تک تین دن تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ ساتھی ساتھ ایک اور آپ کو میں مشورہ ارز کروں گا کہ آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجئے راہ خدا میں آپ سفر کیجئے وہاں جا کر بھی بچے کی شفایابی کے لئے روبہ سے حد ہو جائے اس کے لئے دعا مانگئے انشاءاللہ عزوجل مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ مزید کال چلا دیجئے یہ بیوی کافی عرصے سے بیمار ہے کوئی بیماری کا پتہ نہیں لگتے کوئی روحانی علاج لکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحہت نافعہ تا فرما دے اس کا روحانی علاج آپ بغوث سماد فرما لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کی جو اہلیہ صاحبہ ہیں ان کو شفا نصیب ہو جائے گی تو سورہ فاتحہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرس کی دوا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض یا مریضہ پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے تو آپ تا حصول شفا تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھئے یعنی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ مریضہ پر دم کیجئے انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی مزید کول چلائیے میری والدہ تو دو ماہ ہو گئے ہیں جی ان کے بازو کا مسئلہ ہے تو میری امی کا نام جو ہے راشتہ بھی بھی ہے ان کی والدہ کا نام بلاول جانے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ آجلہ اور صحہت نافعہ اتا فرما دے انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور ان کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے آپ کی والدہ صاحبہ کا استخارہ ہو رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد بسم اللہ آپ کی والدہ راشدہ کا استخارہ ہوا ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی بندش کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے روحانی علاج اس کا میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو آپ بغور سماعتہ فرما لیجئے وہ یہ کہ آپ کی والدہ صاحبہ کو چاہیے کہ روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں انشاءاللہ عزو جل ان کو شفاہ حاصل ہوگی مزید اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی تعویزات اتاریہ کا بستہ ہو تو وہاں آپ رابطہ کیجئے وہاں آپ رجوع کیجئے انشاءاللہ عزو جل وہاں سے آپ کو تعویزات ملیں گے اور والدہ صاحبہ کے بازو بر باننے کے لیے ایک دم شدہ ڈوری بھی دیں گے وہ آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ بازو کی جو تکلیف ہے بیماری ہے اس سے شفاہ حاصل ہو جائے گی مزید قول چلا دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ارفان سین بیگ ہے اور میری تنگی بہت ہے پیسوں کی رزق میں برکت بھی نہیں ہے اللہ رب العزت آپ کو بقدر کی فائد رزق حلال عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے آپ کی تنگی دور ہو جائے تو اس کے لیے رزق کی تنگی دور ہو جائے اس کا روحانی علاج آپ بغو سماعت فرما لیجئے وہ یہ کہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو تین سو مرتبہ تری ہنڈرڈ ٹائمز بعد نماز فجر پڑیے انشاءاللہ عزوجل روزگار کی پریشانی دور ہوگی اور چالیس دن تک یہ عمل آپ جاری رکھیے انشاءاللہ عزوجل آپ کے رزق کی تنگی کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے مزید کال چلا دی میرا نام محمد نقمان اتاری ہے میری وعدہ سروری بیگم ہے میں چشمہ کالنمیہ والی سرز کر رہا ہوں حضوری کوئی کسان کو کوئی نعمت ملے جیسے جوب وغیرہ اچھی جوب وغیرہ ملے اس کو زائل ہونے سے کیسے بچائے جائے اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے سے زائل نہ ہو شزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت زوال سے محفوظ رہے اس کے لئے مثال کے طور پر آپ کو کوئی نعمت ملی گھر میں آپ کے ہاں یا کسی کے ہاں ولادت کی خوشخبری آپ کو موصول ہوئی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کریں اور اسی طرح جو نعمت ملے جب بھی اس نعمت کو حاصل ہو جائے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزواجل اس نعمت کو زوال نہیں ہوگا انشاءاللہ مزید قول چلا دیئے میرا نام علیہ بات اور میرے بہن کا نام ہے نسیمہ والدہ کا نام ہے شاناف وہ تقریباً سات سالوں سے ٹھیک نہیں رہتا ہے اس کا اصطہ خال کروا لیے اللہ رب العزت آپ کی ہمشیرہ ہیں جو ان کو اللہ تعالی شفاة فرمائے ان کو روبہ صحیحت فرمائے استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں علی عباس بھائی اس دوران آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درد پاک پڑھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دل کا اجڑا سمع ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات جادو یا سرات جنات وغیرہ کے معاملات تو نہیں آرہے تام ان کے ساتھ نظرِ بد اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے روحانی علاج ان دونوں معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ارز کر رہا ہوں اسے بغوث سمات فرما لیجئے نظرِ بد دور ہو جائے اس کے لئے میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت کا رسالہ ہے بیمار عربت اس کے صفحہ نمبر چوالیس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ ایک مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورة الفلق تین مرتبہ سورة الناس اچھا اس میں سورة فلق اور سورة الناس سے پہلے ہر بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے یہ آپ پڑھ کر اور اس کے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ دورد پاک بھی پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے یہ جب آپ عمل شروع کریں گے صل اللہ تعالی علام حمد یا کوئی سا بھی دورد پاک پھر بسم اللہ شریف سات مرتبہ ایک مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورة الفلق تین مرتبہ سورة الناس اور سورة فلق اور سورة الناس سے پہلے بھی ہر بار پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے پھر یہ پڑھ کر تین عدد سرخ مرچوں پر سرخ مرچیں جو امن گول سرخ مرچیں ہوتی ہیں ان پر یہ پڑھ کر دم کرنا ہے سرخ مرچوں پر یہ دم کریں یہ کر لیا پھر ان تین مرچوں کو مریض کے سر کے گرد اکیس بار سر کے گرد اکیس بار گھما کر چولے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سمجھنے میں کنفیوزن ہوا ہو اور اس کے حوالے سے آپ امیر آل سنت کا یہ رسالہ ہے بیمار عابد یہ آپ حاصل فرما لیجئے اس کے صفحہ نمبر چوالیس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے بغور اچھی طرح دیکھ کر سمجھ کر اس عمل کو کیجئے اور بھی مدنی چینل کے ناظرین اومن بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا گھر کے دیگر افراد کو نظر ہو جاتی ہے تو ان کی طبیعت میں بوجھل پنسہ آجاتا ہے اور طبیعت گری گری سی رہتی ہے باو کا بچوں کو ہوتی ہے ان میں چرچڑا پن آجاتا ہے بچے کھانے پینے میں تنگ کرتے ہیں وقت پر سوتے نہیں ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے کہ باو کا نظر کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ عزو و جل نظر اتر جائے گی اور آپ کے جو مطلب یہ ہمشیرہ ہیں جن کا آپ نے نام بھی بتایا ان کو چاہیے کہ روزانہ تینتیس مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام یہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پینے و جل مزید فون کاؤس کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد میں محمد اسی کو والدگ نام نسیمہ دے گا کاروبار کا مطلب کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی بھی دور فرمائے کاروبار چل جائے اس کا روحانی علاج آپ اس کا روحانی علاج امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور انداز سام اس میں لکھا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس مرتبہ لکھ گھر میں لٹکا دیجئے انشاء اللہ عزو جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی اگر دکان میں لٹکائیں گے یا کارخانہ ہے یا گودام ہے اس طرح تو لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاء اللہ خوب چمکے گا تو اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجئے کاروبار پریشانی آپ کی دور ہو جائے مزید کال چلا دیجئے میرے پرچون کی دکان ہے احسان ہو گیا اب بھول کے کان شروع پرچون میں بھی نکتان آرہ ہے استخارہ استخارہ بھی آپ کی جو کاروباری پریشانی ہے اسے دور فرمائے استخارہ بھی آپ نے فرمایا تو آپ کا استخارہ بھی کر لیتے اس کا روحانی علاج بھی آپ کو ارز کر دیتے اس دوران آپ ارمدانی چینل کے ناظرین درد پاک پڑھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مخشب آپ کے کاروباری حوالے سے کاروباری بندش کا اشارہ آرہا ہے اس کا روحانی علاج انشاء اللہ عرصہ و جل ہم آپ کو ارز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کیجئے انشاء اللہ ازا و جل کاروباری پریشانی اور بندش وغیرہ یہ دور ہو جائے گی انشاء اللہ ارز و جل وہ یہ کہ آپ ایسے کیجئے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساتھ سو چھاسی مرتبہ ساتھ سو چھاسی مرتبہ یا اللہ یہ جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یہ لکھ لیجئے ایک کاغذ پر ساتھ سو چھاسی مرتبہ نماز جمعہ کے بعد آپ یہ لکھ لیجئے اسے آپ اس تعویز کو آپ پلاسٹک لیمینیشن کروا کے جو ہے تو اپنی دکان میں رکھ لیجئے انشاء اللہ جو بھی کاروباری بندش کے یا کاروبار میں رکاوٹ کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے انشاء اللہ اچھا ایک اور بات آپ سے ارز کرتا چلوں یہ دیکھیں یہ اس کی برکت صرف ہاتھ سے لکھنے کی ہے ایسے نہیں کہ کسی کا لکھا ہوا اس کو جو ہے فوٹو کاپی کروا لٹکا دیا جائے تو اس سے کما حق فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے وہ یہ کہ آپ کو ہاتھ سے ہی یہ لکھنا پڑے گا ہاں گھر کے دیگر افراد بھی اس کو لکھ سکتے ہیں مزید کال چلا دی میں محمد فاہد اکتاری مرتض دورجہ لہور سے بار کر دانت میں تکلیف ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ صاحبہ کے دانتوں کی تکلیف دور فرمائے اور جو بھی دانتوں کے امراض ہیں اس سے ان کو شفاء کامل آجل صحت نافع آتا فرمائے باقی محترم عسائی بھائیو مدین چینل کے ناظرین تندرستی یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے کسی کو دانت میں درد ہو جائے کسی کو کان میں درد ہو جائے بظاہر یہ ایک معمور تکلیف ہے لیکن اس کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے بہرحال اس کا روحانی علاج سماس فرما لیجئے اگر دانت میں سخت درد ہو تو با وزو سورہ قریش اکیس مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کیجئے اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھئے دن میں دو تین بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عزیز و جل فائدہ ہو جائے گا نمک بعض لوگوں کو نمک جو ہوتا ہے اس کے استعمال یہ منع ہوتا ہے باروکر اس کو بلڈ پیشر کا پرابلم ہوتا ہے اس کا بی پی ہائی رہتا ہے اس طرح کے امراض میں مقتلہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نمک کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے اس کا بی پی ہائی ہو جائے تو اس کے لیے میں ایک دوسر روحانی علاج ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ سورہ یاسین کی یہ آیتیں مبارکہ سلام قولا مِن رب الرحیم تین مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دعاتوں پر ملیے انشاء اللہ عصد و جل درد جاتا رہے گا تو یہ دونوں روحانی علاج آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر تیس پر پیج نمبر تھرٹی پر یہ روحانی علاج کھا ہوا ہے بہت مفید رسالہ ہے اسے مکتبت المدینہ سے حدیتاً حاصل فرمائیے خود بھی پڑھئیے اور نیکی دعوت عام ہو جائے اس نیت سے زیادہ رسائل آپ خرید فرمائیے اور اس کو تقسیمی فرمائیے حسب یہ آپ خرید لیجئے اور اس کو اوروں کو بھی آپ تحفے میں دیجئے اور تقسیم کیجئے اور اس طرح سے نیکی دعوت کو عام کیجئے انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کی برکت نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کے آپ کو سمرات اور برکات نصیب ہوں گے انشاءاللہ مزید قول اللہ تبارک و تعالی آپ کو چین و سکون والی نین عطا فرمائے نین لانے کے لئے روحانی علاج میں آپ کو ارز کر رہا ہوں یہ روحانی علاج جو ہے یہ تیسوہ پارا ہے اور عمہ پارے کی سورة نبا پہلی یہ سورة مبارکہ ہے سورة نبا قرآن پاک سے دیکھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے وہ یہ کہ جب بھی سونے لگیں لیٹیں یہ آیت مبارکہ و جعلنا نومکم صوباتا یہ پڑھتے 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 انشاءاللہ عزوجل آپ کو نین آ جائے گی اچھا ان عورات کے ان وظائف کے جب لیٹ کر پڑیں تو اس کے کچھ آداب بھی ملحوظے خاتے رکھنے چاہیے وہ یہ کہ اپنے پیر سمیٹ لیں اور درود پاک پڑھنا چاہیں کوئی ورد کرنا چاہیں کوئی وظیفہ کرنا چاہیں کرنا بھی چاہیے کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبحوں کو کیا خبر کہ تیری صبحوں ہو نہیں تو کہیں صبحوں نہ ہو زیر زمین کئی ہنسے کھلتے نوجوان کئی ہٹے کٹے کڑل جوان رات سوتے ہیں لیکن ان کے نصیبے پہ صبح نہیں ہوتی تو اس طرح سے رات کو کوشش کر کے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے بلکہ ذہے نصیب دو رکعت صلاة و توبہ ادا کیجئے اور اس طرح سے توبہ بھی کیجئے اور احتیاطا تجدید ایمان بھی کیجئے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا تو میں اسے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس طرح سے توبہ کر کے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اور وظائف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے تو انشاءاللہ سو جل اس کی آپ کو خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ مزید ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحیحت نافعہ تا فرمائے کینسر کا روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عزو جل ہم عرض کرتے ہیں یہ کینسر کا روحانی علاج بھی امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عربد میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ والا درود درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے مریض وہی پانی سارا دن پیئے یہ عمل چالیس دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے انشاءاللہ عزوجل کینسر کے مریض کو شفا حاصل ہوگی اور اگر مریض نہ پڑھ سکے تو دوسرا بھی پڑھ کر مریض کو دم کر کے پلا سکتا ہے مگر پڑھے وہی جس کے عربی مخارج اور قوائد درست ہوں اور وہ صحیح خواہوں یعنی قرآن پاک دیکھ کر درست پڑھ سکتا ہو مزید کول چلائیے میرا نام مختار رحمد ہے میں بچان سے ہی بیمار رہتا ہوں کبھی طبیعہ ٹھیک ہو جی کبھی بیمار ہو گئے یہ پتہ کروانا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ علم وغیرہ تو نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کامل آجلہ صحت نافع عطا فرمائے مختار احمد بھائی آپ کا استخارہ کر لیتے ہیں اس دوران آپ دلود پاک پڑیے اور مدین چینل کے دیگر ناظرین بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی وآل وآل وسلم پر دلود السلام کے گجرے نسار کرتے رہی نچھاور کرتے رہی انشاءاللہ اس دوران استخارہ کر دیکھ لیتے ہیں صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ محمد کسی قسم کے کوئی عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے بیماری کا روحانی علاج آپ سمات فرما لیجئے اس کے مطابق عمل بھی کیجئے انشاءاللہ عرصہ و جل جو آپ کی بیماری ہے اس سے آپ کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ روحانی علاج ہے کہ آپ روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو یہ بیماری ہے بچپن سے ہی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے آپ کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل میٹھے میڑستائیم یہ تھی کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک ایسا وظیفہ ہم اپنے اس سلسلے کے آخر میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو خوب برکت والا ہو خوب اس کی رحمتیں ہیں اور اس کو کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہوں تو دیکھئے آج کا وظیفہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اے اللہ سو بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل شیاتین کی شرارت و فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی ماشاءاللہ کتنا زبردست وظیفہ الحمدلہ عزوجل ہمارے مدین چینل کے ناظرین آپ نے بھی سماعت فرمایا اب محترم سائم بھائیو اور مدین چینل کے ناظرین ہماری بعض سرویسز کا تعرف ہم پیش کریں گے جن سے آپ استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہماری ایک مقبول عام سرویس جیسے کہا جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ استخارہ اس یہ بزریا فون کیا جاتا ہے اس پر آپ کی رسائی بہت آسان ہے اور یہ نمبر تو ایک ہی ہے مگر یہ نمبر مزید جو ہے تو سولہ لائنوں پر جمپ کرتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بجے سے لے کر اگلے دن صبح پانچ بجے تک ہماری سرویس جاری رہتی ہے جمعہ اتوار کی صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک بھی ہماری یہ سرویس کلوز ہوتی ہے تو اس سرویس پر آپ ہاتھوں ہاتھ اس سخارہ بھی کروا سکتے ہیں مگر اسلامی بہنیں ان نمبر پر کال نہ کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عزی جن جن پریشان حالوں نے مصیبت ضد نے بیمار نے ہمیں قوس کی یا اللہ ان کی تمام پریشان بیمار اور مصیبت کو دور فرماؤ یا اللہ جو بار قرص تل دبے ہیں انہیں بار قرص سے خلاص اتا فرماؤ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں جن حلال و آسان و مغفرت فرماؤ آمین بجاہ النبی کی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی و سلام ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب